السلام علیکم جی کیا حل ہیں جی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے روزے ٹھیک ٹھاک جا رہے ہوں گے تو جی میں بھی شکر اللہ پاک کا بہت شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں تو جی میں یہاں پر سیری کے لیے اٹھی ہوئی تھی اور یہاں پر جو ہے میں پیڑے بنا لیے تھے میں روٹی بنانے لگی تھی اور بار جی دنیا جو ہے دیکھے بلکل سو رہی تھی بلکل ابھی تو بہت اندھیرہ تھا آج جی میں کچھ زیادہ ہی جلدی اٹھ گئی تو میں نے کہا کہ آرام سکون سے جو ہے روٹی پکا لیتی ہوں ابھی ازبن میرے سو رہے تھے تو جی میں کچھ دو تین گھنٹی پہلے جو ہے وہ میں جا گئی اور اٹھ گئی پھر روٹی پکانے کے لیے تو جی ادھر جو ہے میں نے پیڑے کر کے اور دیکھے جی بیلنی میری بلکل تیار تھی میں روٹی اس کے پر بیلنا شروع کر دی تھی مجھے جی ہاتھ سے روٹی بنانے نہیں آتی بس جی میں کیا کروں بڑی کوشش کی ہے لیکن نہیں آتی تو جی میں جو ہے ادھر جو ہے ایک گھنٹہ پہلے تو ٹائم جو ہے وہ بڑھ چکا ہے ان کا تو اس ٹائم نے ایک گھنٹے نے جی میری زنگی جو ہے وہ درم برم کی ہوئی ہے نا تو مجھے نماز کا ٹائم کا پتہ چلتا ہے سہری کے ٹائم کا نافتاری کے ٹائم کا گرمیوں میں جی یہ ایک گھنٹہ ان کا بڑھ جاتا ہے سردیوں میں کام ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ جی ساری روٹین پھر سے خراب ہو گیا اس لیے آج میں سہری کرنے کے لیے اٹھی بہت زیادہ جلدی اٹھ گئی تھی تو میں کہ چلو پھر خیر یہ بس اٹھ گی تو اب میں بنائی لیتی ہوں پھر سونا کیا ہے اگر سو گئی تو پھر روزہ جو ہے نا وہ بس چھٹی ہو جانی ہے تو جی ادھر دیکھیں پھر ابھی عزبن کو میں نے نہیں اٹھایا تھا میں نے کہا ان کو بعد میں جگاؤں گی تو ابھی جو ہے پوری طرح سے ساری چیزیں تیار کر لوں تو یہاں جی روٹی دیکھیں بڑی خوبصورت بنی تھی جی دیکھیں بلکل سورہ خرطی لال پاک چکی تھی ساتھ میں جی میں نے دودھ جو ہے وراختیا تھا چائے کے لیے اور دیکھیں جی روٹی میری بڑی بلکل تیار تھی یہاں پہ تو میں کیا بس ہون جڑے نا اپنی پکالا اپنے بیٹے کی گلی جو ہے وہ بھی میں نے کہا بھی بنا لیتی ہوں اور عزبن کے لیے بھی جو ہے تیار تھی بلکل دیکھو جی بڑی سونی روٹی بکی ہے تو جی یہاں پر دیکھیں میں کیا بنا رہتی یہاں پر جی میں نے روٹی کھانے کے بعد ابھی کافی ٹائم تھا میں نے کہا آج میں جلدی اٹھ گئی تھی نا تو جی روٹی تو کھا لی تو اس کے بعد لگا جیسے کھائی ہی نہیں تو میں نے کہا یہ میں آج بناتی ہوں ابھی سیری بھی ٹائم تھا کافی باندھ ہونے میں یہ جی آٹس میں لے کے آئی تھی اپنی ڈائیٹ کے لیے میں نے کہا بریک فاسٹ میں یہ اس کو ایڈ کرتی ہو تو پراتھا چھوڑ دوں گی تو جی تھوڑا سا وزن جو ہے وہ کم ہو جائے گا بس جی میں نے کہا آج سیری ٹائم میں پھر اس کو ٹائے کرتے ہیں تو جی دودھ بوائل کر کے جو ہے تھوڑا سا میں نے رکھا ہوا تھا اور یہ دیکھیں جی یہ تو پتہ نہیں جیب سے مجھے لگے جو میں نے لے کے آنے تھے وہ یہ نہیں تھے جو نٹس والے ہوتے ہیں ڈرائی فروٹس جس میں ایڈ ہوتے ہیں جی وہ زیادہ ذرا یوز فول ہوتے ہیں آپ کی ڈائیٹ میں وہ آپ یوز کریں تو اس میں جی آپ فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں کہ لاسٹ آبری وغیرہ آپ اس میں شاید ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح آپ لینا چاہے اپنی ڈائیٹ میں جس طرح طریقے سے آپ ایڈ کرنا چاہے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو میں جی اس میں شاید جنی وغیرہ کوئی چیز یوز نہیں کرتی بس جی اس کو دودھ میں تھوڑے دیر جو ہے بوائل کر کے تو اس میں ڈال کے تو رکھ دیا تو اس کے بعد آپ اس میں زیادہ ہو تو آپ اس میں جو ہے کوئی سٹابری ایڈ تھوڑی سی کر لیں اور اس کو یوز کر لیں یہ جی بہت اچھا آپ کی ڈائیٹ کے لیے جو ہے وہ کراک ہے تو جی ادھر جو ہے دیکھیں پھر میں جو ہے صفائی وغیرہ جو ہے میں نے کار لیو تھی یہ بھی روزہ بان نہیں ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا جلدی سے جو ہے وہ پھر صفائی بھی کر لی تو چاند دیکھیں جی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں نے جی یہ رمضان کا آج پہلی دفعہ جو ہے چاند دیکھیں چاند اور ستارے بہت کم جو ہے یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں زیادہ ہم لوگ جو ہے اندر ہی باندھی رہتے ہیں بانگروں میں تو جی رات کو اتنا نکلنا نہیں باہر ہوتا تو شٹر وغیرہ دروازے وغیرہ کلوز ہوتے ہیں ونڈوز کلوز ہوتی ہیں تو بہت کامی جو ہے وہ ستارے اور جو چاند ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو جی ابھی ٹائم تھا سارے دیکھیں سو رہے تھے میرے اس برنجتے وہ سو چکے تھے تو بیٹی میری جھولے میں سو رہی تھی اور میں کیا میں نے تو بھی نہیں سونا تو دیکھیں جی باہر موسم دیکھیں آپ بڑا تھنڈا تھا ہواہ تھنڈی چال رہی تھی چاند مجھے بڑا پیارا لاغ رہا تھا آج میں نے پہلی دفعہ دیکھا اس کو جب سے میں ادھر آئی ہوں رمضان کا یہ پہلا چاند آج مجھے نظر آیا تو جی آگے آپ دیکھیں یہاں پر جی میں پھر نماز جو ہے وہ روزہ باندھ ہوا تو میں نے کہا جلدی سے نماز پاڑھ لیتی ہوں تو جی نماز جو ہے وہ پھر کافی جو ہے وہ لیٹ جو ہے آج مولوی نے ازان دی تو کیونکہ ٹائم کی چینجنگ کی وجہ سے ٹائم چینج ہوئے تو ازان کا بھی ٹائم چینج تھا تو سیری جو ہے وہ لیٹ باندھ ہی ہے آج تو میں نے کہا جلدی سے پاڑھ لیتی ہوں دیکھیں جی یہ عوام جو ہے سو رہی ہے بلکل فکر کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو تو جی یہاں پہ صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور یہ جی اپنا ناشتہ لینے کے لیے آ گئے تھا ان کو جی میں روٹی وغیرہ ڈالتی ہوں چاول وغیرہ ڈالتی ہوں تو یہ جو ہے عوام یہ میری عوام ہے جی بس جی مجھے اچھے لگتے ہیں یہ بس تھوڑے سی رونک ہو جاتی ہے اچھے لگتے ہیں اور اوپر سے روٹی وغیرہ جو ہے جو بھی بچی کچھی ہو وہ بھی یوز ہو جاتی ہے تو جی آپ دیکھیں یہاں پہ بادل کالے شاہ بلکل جو ہے آ گئے تھے بارش بلکل سٹارٹ ہونے والی تھی تو ایک دفعہ تو ایسے جو ہے وہ بادل چمکے مجھے جی اس بادلوں کی گرج چمک سے بڑے ہی ڈار لگتا ہے تو جی یہ دیکھیں کتنا نیچے سبزہ پیارا لگ رہا ہے تو ہلکی پھلکی بوندہ باندھی شروع ہو چکی تھی تو آج مجھے بادل جو تھے بڑے خوفناک لگ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اولے پڑھیں گے تو کیونکہ اولے والے جو جب اولے پڑھتے ہیں تو وہ بادل جو ہے بلکل بلیک ہوتے ہیں اور وہ گرجتے چمکتے بھی ہیں تو مجھے شک تھا اور وہ ہی ہوا جس کا ڈار تھا اولے جی پڑھے پھر دومدام سے پڑھے پھر آپ آگے دیکھیں یہ دیکھیں پہلے تو جی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پڑھے ہیں آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ کتنے پڑھے ہیں پھر تو بلکل جی تھنڈ جو ہے وہ بان چکی تھی بڑی سردی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے بان گئی تھنڈی ہوا چال رہی تھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی یہ دیکھیں اتنی تیز بارش تھی ساتھ میں ایسے بادل جو ہے گرج چمک رہے تھے ان کی جی گرج چمک سے جو ہے نا مجھے بڑے ڈار لگتا ہے میں پاکستان میں ہوتی تھی تو میں باغ جاتی تھی اندر کمرے میں چھپ جاتی تھی تو بس جی اس کی چمک سے مجھے بڑا ڈار لگتا ہے تو میں جی بس اندر باغ آئی میں بھی جب وہ بادل گرجے تو میں اندر آگئی اور اندر سے ونڈو میں سے جی میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں پھر تو دیکھیں بڑے خوف ناک بادل ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ساری صفائی وغیرہ کار لی ہوتی تو بیٹا میرا فون پر لگا ہوا تھا تو ایزل جو ہے میری بیٹی وہ سو گئی ہوئی تھی جولے میں یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ماشاءاللہ سے سو رہی تھی تو بہر جی بڑی سخت سردی بن گئی ہوئی تھی یہاں پر صفائی وغیرہ میں نے ساری کار لی ہوئی تھی بس جی یہ دیس پر دیس کلم کلی زندگی جو ہے بس جی اسی طرح سے جو ہے وہ گزرتی ہے ہماری تو یہ دیکھیں جی اس طرح کا موسم جو ہے وہ اگر ہو تو اپنوں کی یاد بہت آتی ہے دیکھیں جی مجھے جی پاکستان بڑی یاد آتا ہے میں کہتی ہوں کب وہ دن آئے گا جب میں پاکستان جاؤں گی بس جی میں ترس رہی ہوں پاکستان کو جانے کو تو جی آگے دیکھیں اب یہاں پر جی یہ دیکھیں علے پار رہے ہیں یہاں پر دیکھیں گر رہے ہیں اور اس قدر شدید بارش ہو رہی ہے تیز میں کہتی ہوں کہ ہزار پر سپیڈ تھی بارش کی اور اولے ساتھ میں اس قدر آواز کر رہے تھے کہ ان کی میں کہتی ہوں گونج بہت تیز تھی اور جی اچھے خاصے اولے پڑے پھر تو یہ دیکھیں نیچے جو ہے وہ سفید چادر بھی چکی تھی اور بارش بھی لگتار بھی لگی تھی بس شکر ہے علاقہ کہ یہاں پر رک گئے تھے مجھے جی بڑا ڈار لگتا ہے ان سے ساتھ میں جو بادل جب چمکتے ہیں اور ساتھ میں اولے گرتے ہیں تو بڑا خوفناک منظر مجھے لگتا ہے میں اکیلی تھی مجھے بڑے ڈار لگ رہا تھا آز بن کام پہ تھے اللہ خیاری کرے تو جی یہاں پر دیکھیں بس یہ تھنڈ بہت زیادہ بان چکی ہے اب یہ تھنڈ دو کفتے تو چلے گی تو جی یہاں پر دیکھیں پھر آگے بریانی بنانے کے لیے میں نے چاول بوائل کرنا شروع کر دیئے آج میں نے کافتاری کے لیے بریانی بنا لیتے ہیں موسم بھی اچھا خاصا تھنڈا ہو گیا ہوا تھا اور دل کیا کہ آج بریانی بناتی ہوں تو چاول میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے ہوتے بس جی پوٹھی ستی بریانی آج بریانی کچھ نہ پوچھو میرے پڑو بس جی قدی قدی انسان تو غلطی ہو جاندی میں ہم ہی آج دی بریانی کے غلطی ہیں کتنا تو جی ادھر میرا جو ہے مسالہ جو ہے بلکل ریڈی تھا میں نے ساتھ میں کورما جو ہے وہ بنایا ہوا تھا اور اچھی خاصی جو ہے اس کی خوشبو آ رہی تھی مسالے سارس میں وہی جی گریلو مسالے جو ڈالتے ہیں نمک مرچ حلدی پیاز تماتر گرم مسالہ سکا دنیا تو جی یہ میں نے سارس میں مسالے ڈالے ہوئے تھے درچاول بوائل کرنے میں نے رکھی ہوئے تھے تو وہ بھی بوائل ہو چکے تھے یہاں پہ مسالہ بلکل ریڈی تھا خوشبو ہیں اس میں سے آ رہی تھی تو جی اس میں بریانی مسالہ بھی رہتا تھا تو میں نے کہا بریانی مسالہ ایڈ کر لیتی ہوں لو جی نیشنل کا مسالہ آ گیا تو جی یہ میں پاکستان سے لے کے آئی تھی تو یہ بھی میرے پاس پڑا ہوا تھا تو اب تو جی مجھے پتا چل گیا کہ یہاں سبھی کدھر ملتے ہیں تو میں انشاءاللہ یہاں سے جو ہے وہ میں مسالے سارے لے کے رکھوں گی تو جی اب دنیا رہ گیا تو میں کہا دنیا بھی ایڈ کر دو تو جی دنیا ایڈ کرنے کے بعد جو ہے میرا گوشت جو ہے وہ بگلنے والا تھا تھوڑا سا تو میں نے پانی لگا ہوا تھا میں نے کہا چیز طرح سے جو ہے وہ بگال جائے تو اس لیے جی پھر میں نے اس کو دیا تھوڑا سا ٹائم اور میں نے کہا گوشت گال جائے تو پھر انشاءاللہ اس کی جو ہے تیویں لگاتے ہیں یہ دیکھیں جی کس طرح سے دیکھیں بڑھ کے مار رہا ہے یہاں پہ تو دیکھیں جی ادھر چاول جو تھے وہ بھی بالکل ساتھ میں تیار تھے اور ادھر کورما مسالہ بالکل تیار تھا تو اب باری آتی ہے جی انڈ پہ تیہ لگانے کی دونوں چیزیں ریڈی ہو چکی تھی تو چلتے ہیں اب تیہ لگاتے ہیں تو جی دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ تیویں لگ رہی ہیں پہلے جی دیکھیں چاول ڈالے تھے اور اوپر جو ہے میں نے سالن ڈالا اس کے بعد جی اوپر میں نے پھر چاول ڈالے سا بیچ میں دھنیا سے تھا تھوڑا سا ڈبو بھی ڈالا اور اوپر جو ہے میں نے سارا مسالہ اس کا کورما مسالہ میں نے سوٹ دیا اور اس کے اوپر جی میں نے تھوڑا سا کون میں میرے رنگ ڈالا اور دھنیا ڈالا اور ساتھ میں جی اینڈ پہ لیمن تھا میرے پاس تو میں نے وہ بھی جو ہے اچھا خاصہ اوپر نہ چوڑ نہ چاڑ دیا تو جی اس کا جو ہے میں نے کہا اچھی طرح سے مسالہ کھٹا مٹا سا تھوڑا سا ہو جائے تے جی ویکو جی سونی جی شکل بریانی دی جی تیار سی تے لو جی دم بلکل لگ چکی ایسی تے ویکو جی اگے چل گئی تو جی یہاں پر دیکھیں میں اب دم کو کھولنے لگی تھی تقریبا دس پندرہ منٹ جو ہے میں نے چھوڑ کے دم کھولا تھا مسالہ جو تھا اس میں دیکھیں بڑا یہ اچھا اچھی خوشبو آ رہی تھی تو جی دیکھیں بریانی جو تھی وہ بلکل میری ریڈی تھی گرمہ گرم بلکل تیار میں کیا بس بڑی جی مزیدار بنی ہوئی تھی یہ تو جی اب میں اس کو جو ہے ڈالتی ہوں پلیٹ میں تو یہ دیکھیں جی بڑی اچھی بان گئی تھی جس طرح میری امید تھی اس طرح سے نہیں بنی بار جی ٹھیک ہے بل سئی تھی بن گئی مزیدار تو جی آج کی میری یہ ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ لازمی کریں جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا مربانی کر کے جی کر دیں اور بیل آئیکن کو ساتھ میں لازمی دبا دیا کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے تو جی مجھے اجازت دے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لئے اپنا خیال رکھیں مجھے دعا میں اجازت رکھیں اللہ حافظ